جب کبھی کوئی گھر خریدو یا گھر بناو تو وہاں ایک جگہ نماز کے لئے مخصوص کرو یہ ایک حکم ہے اور بڑا تعقیدی حکم ہے کس لیے تعقیدی حکم ہے کہ یہاں تک آ گیا کہ جب کوئی آدمی سکراتِ موت کی قیفیت میں ہو تو اسے اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ ہو سکے اس لیے کہا کہ کچھ مریضوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا ان کی تکلیم بڑھانا ہے اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ کیوں لے جاؤ اس لیے کہ جو نماز کے لئے جگہ مقرر کر دی گئی ہر وقت وہاں پہ رحمت کے ملائکہ نازل ہوتے رہتے چاہے تم نماز پڑھو چاہے تم نماز نہ پڑھو جو نماز کے لئے جگہ بنا لی گئی ہر وقت وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں چنانچہ ایک جگہ مقصوص ہو جو خاص نماز کے لیے اب دیکھئے اس جملے کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں گونج اٹھی یہ میں آج تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھا کہ جملہ مجھے کہنا کئی باتیں میرے ذہن میں آگئی کبھی انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی مختصر مختصر سن لیے ایک جگہ نماز کی مقصوص شہزادی کا حجرہ کتنا چھوٹا کہ مثلا بہت پہلے آج سے پچیس سال پہلے جب کھاردر میں اس قسم کی مجلی سے پڑھتا تھا تو اکثر مومنین دیڑ کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے یا شاید اس سے بھی کم اب تو انہی کو ماشاءاللہ اللہ نے عالی شان مکانات دیئے مگر بھول گئے وہ اپنا کل کا وقت مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ اس وقت بھی ان مسئلوں کا مزاق اڑاتے تھے کہ مولانا ہمارے اب بچے سلانے کی جگہ تو ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی جگہ بنا اور اللہ نے آج اتنے بڑے بڑے مکان دے دیئے کہ وہ پورے کراچی کو سلا سکتے پھر بھی نماز کی جگہ ان کے آج بھی نہیں بنی اس لیے کہ اگر مسئلے کی اہمیت کا انجازہ ہو تو آدمی اس غربت کے اندر بھی نماز کی جگہ بنا سکتا شہزادی کا حجرہ کتنا مختصر مگر وہاں نہ صرف یہ کی نماز کی جگہ مقرر ہے بلکہ ہر وقت وہاں پہ وہ ساری چیزیں تیار ہیں جو نماز کے لیے ضروری ایسا بھی نہیں کہ مسلح لپٹا رکھاز کو کھولنا پڑے ہو ہمارے یہاں اب میں آپ کی بات نہیں کرتا لیکن ایک عام سی بات جب بھی لوگ کسی نئے فلیٹ کو یا مکان کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یہاں ٹیلیویجن کہاں پہ سیٹ کیا جائے ایسا لاؤنج اور ایسا فلیٹ ہو تو ٹیلیویجن کی جگہ صحیح نماز نہیں آرہی ہے پہلے ذہن سب سے پہلے ٹی وی کیسے سیٹ کیا جائے ٹیلیویجن کی جگہ ہر گھر میں مخصوص ہے مسلح کے لیے تو یہی ہے کہ بچے سلانے کی جگہ نہیں اور بچے کھلانے کی جگہ نہیں اور پیشاب کرنے کی جگہ نہیں بالباز دیگت جنہیں وہ ساری روایتیں یاد ہیں جو گانے کے بارے میں ہیں اسلام یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کیسی جگہ بن جائے فجر کی نماز زہرین کی نماز مغربین آدھا گھنٹہ بیٹھے لیکن ساڑھے تئیس گھنٹے رحمت کے فرشتے وہاں آتے رہے یہ اسلام چاہتا تھا ہم نے نہ صرف یہ کہ اس پہ عمل نہیں کیا اس کے الٹے پہ عمل کر دیا وہ ٹیلیویجن لاکے رکھ دیا کہ چوبیس گھنٹے شیطان آکے ہمارے گھر میں بیٹھا رہے ہیں روایت ہے کہ جن چند جگہوں میں رحمت کے فرشتے کبھی آنے کو تیار نہیں ہوتے اس میں کتے کے ساتھ آلات موسیقی